موسیقی السلام علیکم ایوریون کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کچڑیوں کی چہچانے کی آواز دریا کی لہروں کی آواز پرندوں کے گنگنانے کی آواز بچے کی رونے کی آواز آپ کیسے سنتے ہیں that is due to the mechanism of hearing تو آج ہم اسی میکنزم کے بارے میں جانیں گے ایک ہیلتی انسان کا کان بیس سے لے کر بیس ہزار ہرٹس کی فرکنسی کے ساؤنڈ کو ڈیٹیٹ کر سکتا ہے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور مختلف آواز کی علوتگیوں کی وجہ سے یہ رینج اور کم ہوتی جاتی ہے ہماری باڈی میں آواز سننے کا جو کنٹرول سینٹر ہوتا ہے وہ ہمارے برین کے سیربرل کارٹیکس میں پایا جاتا ہے جو ہمیں آواز سننے میں مدد دیتا ہے تو چلیے جانتے ہیں میکنزم آف ہیرنگ ہوتا گیا ہے جیسی ساؤنڈ ویرز آپ کے پینہ سے آڈیٹری کنال سے ہوتا ہوئے یہ ڈم سے ٹکراتے ہیں تو یہ ڈم کے اندر وائیبریشن کاز کرتے ہیں وہ وائیبریشنز مالیس انکس سٹیپس اور سیکلز بون سے ہوتے ہوئے آپ کے کوکلیا میں جاتی ہے کوکلیا میں فلود ہوتا ہے وہ فلود ان وائیبریشنز کو لے کے جاتا ہے آپ کے اورگنہ کارٹائے کی طرف جسے ہم مین ہیرنگ آرگن کہتے ہیں جیسے ہی ساؤنڈ کی وائیبریشنز کوکلیا کے فلود سے ہوتا ہے یہ آپ کے اورگنہ کارٹائے میں جاتی ہے تو وہ آپ کی ٹیمپیننگ میمبرین جو آپ کو لہراتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے اندر بینڈنگ کاز کرتی ہے وائیبریشنز کاز کرتی ہے ان وائیبریشنز کی وجہ سے اس کے نیچے پائی جانی والی پرپل کلر کی جو میمبرین ہے اسے بیشمن میمبرین کے اس کے اندر وائیبریشن کاز کرتی ہے اور یہ بیشمن میمبرین آپ کے جو آڈیٹری ریسپٹر سیلز ہیں جن کے اوپر ہیئر سیلز ان کی بینڈنگ کاز کرتی ہے اور اس بینڈنگ کی وجہ سے ایک نیر ویمپلز جنریٹ ہوتی ہے وہ نیر ویمپلز آپ کے آرگن آف کارٹائے سے نیر ویمپلز جو آپ کے آڈیٹری نیر وی لے کے جاتی ہے آپ کے سیرابرل کارٹیکس پہ جس کی وجہ سے آپ کو ساؤنڈ سننے میں آڈیٹیٹ کرنے مدد ملتی ہے اور اسی میکنزم کے ذریعے آپ ایک بچے، ایک مرد اور ایک عورت کی ساؤنڈ کے اندر ڈیفرنٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے میری ویڈیو تو سبسکرائب میری چینل اللہ حافظ